ویلکم این آن لائن ایڈیوکیشن اکیڈمی دیس ایڈ ماسٹر ہیڈ میسٹریس لیکچرل ایڈیوکیشن پی پی ایسی ٹیسٹ ایف پی ایسی ٹیسٹ پریپریشن فورم پر لیٹیس ویڈیوز سبسکرائب دیس یوٹیوب چینل اور پریس دہ بیل نوٹیفکیشن بٹن اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلم ایڈیوکیشن کانٹریبیشن کے حوالے سے سب کانٹینینڈ میں مسلمانوں کی کیا تعلیمی حوالے سے کانٹریبیشن ہیں تو اس میں پہلے ہم بات کریں گے سلاتین پیریڈ آف ایڈیوکیشن کے حوالے سے ان کا ایڈیوٹ ورڈز ایڈیوکیشن کیا تھا ایمز آف ایڈیوکیشن کیا تھے کریکلم کیا تھا میڈیا فار پرموشن آف نالج پیر آڈے کریکلم اور درست نظامیہ کیا ہم بات کریں گے پہلے پارٹ کے اندر سلاتین پیریڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کتب الدین ایبک جو ہے وہ بارویں صدی میں پہلا مسلمان آزاد مسلمان حکمران تھا اور بہادر شاہ زفر آخری مسلمان حکمران تھا سب کانٹینینڈ میں اٹھارہ سستاون تک ایڈیوکیشن اس دوران کتب الدین ایبک سے لے کر بہادر شاہ زفر تک جو تعلیم تھی وہ جنرل تھی انریسٹرکٹڈ تھی یعنی گورنمنٹ کی اس کے پر پابندیاں نہیں ہوتی تھی لیکن گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی باقاعدہ نساب نافذ نہیں کیا جاتا تھا ادارے آزاد ہوتے تھے وہ جس قسم کا نساب نافذ کرنا چاہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ان کو فائننشل ایڈ ملتی تھی جاگیروں کی شکل میں ان کو اس طرح سے زمینیں ملتی تھی جس کے جیسے ادارے جو ہوتے تھے وہ سیلس افیشنڈ ہوتے تھے مسلمانوں کا جو ایڈکیشنل سسٹم تھا اس دوران اس میں مدارس موجود ہوتے تھے مساجد کے ساتھ مومن مدارس ہوتے تھے جن میں بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی اور مغلس کے پیرنڈ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک صدر صدور کا عہدہ ہوتا تھا جو یہ دیکھتا تھا کہ جو علماء ہیں ملک کے ان کی فائننشل کٹیشن کیسی ہے جو مدارس چل رہے ہیں ان کی معاشی صورتحال کس طرح سے ہے اور انہی مدارس میں سے پھر بعد میں قاضی اور مفتی جو گورنمنٹ کے لیے منصف کا کام کرتے تھے وہ انہی اداروں سے چونے جاتے تھے قاضی اور مفتی اور گورنمنٹ ان اداروں کی فائننشل سپورٹ کے لیے جاگیریں وقف کرتی تھی اور طلبہ اور اسازہ دونوں کو ریاست کی طرف سے وظائف بھی دیے جاتے تھے کچھ ان مدارس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں تو دہلی کے اندر مدرسہ خیر اور منازل ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جو مہم آنکہ نے بنایا تھا اس کے علاوہ محمود گاون نے بیدار میں ایک مدرسہ بہت بڑا فاؤنڈ کیا تھا مدرسہ اب غازی الدین کا نام آتا ہے جو اجمیری گیٹ کے پاس تھا دلی میں انیس سو سنتالیس تاک اس کو عربی کالج کہا جاتا تھا اور اب اس کو دلی کالج کہا جاتا ہے یعنی جب ہم سلاتین پیریڈ اور مغل پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ مدارس نظر آتے ہیں جن کو گورنمنٹ جو ہے وہ فائننشل سپورٹ کرتی تھی ان مدارس میں جو تعلیم کے مقاصد تھے ایمز آف ایڈوکیشن تھا وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے ذرائع تلاش کرنا تھا اور اسلام کا برسغیر میں غلبہ پری ڈامیننس آف گارڈ اور لوگوں کی کردار سازی کریکٹر بلڈنگ کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا اور طلبہ کی اوور آل ڈیویلمنٹ کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا اگر ہم کریکلم کی بات کریں تو کریکلم اس میں تین حصوں میں ڈیوائیڈ تھا پہلے تھا الیمنٹری ایڈوکیشن اقتدائی تعلیم تھی اس کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی ریسیٹیشن آف قرآن قرآن پڑھنا سکھایا جاتا تھا بغیر ترجمہ کے سکینٹری ایڈوکیشن کی بات کریں تو اس میں ایریتمیٹیکس بنیادی ریاضی سکھائی جاتی تھی ہسٹری اخلاقیات ایتھیکس اسلامی فقہ اور کیلیگرافی سکھائی جاتی تھی سکینٹری ایڈوکیشن کے اندر اور ہائر ایڈوکیشن میں فلسفی لوجک منطق سکولسٹک فلسفی علم القلام اور قرآن پاک کی تفسیر ایسپلینیشن آف ہولی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تفسیر سکھائی جاتی تھی اس کے لئے ہم سلاتین پیریڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتپ الدین ایبک سے لے کر بہادر شاہ زفر تک تین قسم کے پیریڈ نظر آتی ہیں پہلا پیریڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتپ الدین ایبک سے لے کر اکبر دی گریٹ اکبر آزم تک کا دور ہے اس دوران جو سلیبر ساو اس میں زیادہ عربی لینگویج لیٹریچر جیوریس پیروڈینس فقہ کے اوپر منطق کے اوپر اور مستیسیزم کے اوپر سوفیہ کے جو تعلیمات تھی ان کے فروف کے اوپر کام ہوا تھا سیکنڈ پیریڈ اکبر کا دور ہے اکبر جو ہے وہ اکبر کے دور سے لے کر جو اورنگزیب تک کا دور ہے اس کو ہم سیکنڈ پیریڈ کا نام دے سکتے ہیں اکبر نے اپنے دور کے اندر ایک دینِ الہی متعارف کروایا تھا اس دوران مذہب کی جو سیاسن کی طرف سے جو سپورٹ تھی یعنی اسلام کی جو سپورٹ تھی وہ کم ہو گئی تھی اور دوسری جو ریشنل برانچز اف لرننگ ہیں اور ریشنل سائنسز ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا تھا اس کے علاوے ایک نیا مضمون سائنس اف میڈیسن کری گلم کے اندر متعارف کروایا گیا تھا تھرڈ پیریڈ ہم دیکھتے ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے دور سے لے کر بہادر شاہ زفر تک کا دور ہے اس دوران ملہ نظام الدین سحالوی ان کا نام ایک تاریخ میں سامنے آتا ہے جنہوں نے درس نظامیہ کی بنیاد رکھی تھی اس کے علاوہ شاہ عبد الرحیم اور ان کے بیٹے شاہ علی اللہ کا نام تاریخ میں مشہور ہے جنہوں نے قرآن و حدیث اور قرآن کی ٹرانزلیشنز متعارف کروای تھی برزغیر میں فرس ٹائم اب جب بریٹیشنز نے اٹھارو سس پاون کے بعد اکوپائے کر دیا تھا تو اس دوران مسلمانوں کی تعلیم کے اندر نئی انویشنز آتی ہیں اور دیوبند مومنٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے دیوبند مومنٹ جب بریٹیشنز نے انگریزوں نے برزغیر کے اوپر قبضہ کر لیا تھا تو مسلمان علماء نے دیکھا کہ ان کی مذہبی تعلیمات خطرے میں نظر آ رہی ہیں اور اسلامی تعلیمات کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے تو دیوبند کے قیام کا مقصد تھا کہ چینج آف ریول جو ہو رہا ہے انگریزوں کی وجہ سے اس کے خلاف ریزیسٹ کرنا تعلیمی میدان میں تاکہ اسلامی تعلیمات کو محفوظ کیا جا سکے اور ویسٹرانیزیشن اور سیکولرزم کے خلاف ریزیسٹنس پیش کی جا سکے دیوبند مومنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیوبند ایک قصبہ ہے اتر پردیش میں موجودہ ہے انڈیا کا صوبہ اتر پردیش اس کا ایک قصبہ تھا دیوبند اس کے اندر ایک مسجد تھی جس کا نام تھا چھتا اس مسجد کے اندر یہ اس مدرسے کا قیام ہوا تھا اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی اس مسجد کے اندر قیام پذیر رہتے تھے یہ مدرسہ کا قیام تیس ماہ اٹھارہ سو چھاسٹھ عیسیوی میں ہوا اور مولانا قاسم جو ہے یہ مولوی مملوک علی ان کے شاگرد تھے اور یہ شاہ ولی اللہ کی سکول آف تھار سے زیادہ یہ متاثر تھے انہی کی یہ شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں مولانا قاسم دیوبند مومنٹ جو دیوبند اکیڈمی تھی اس کے پہلے ہیڈ کا نام ہے مولانا محمد یاکوب نانوتوی اور دیوبند مومنٹ کے پہلے جو سٹوڈنٹ تھے جو انرول ہوئے تھے وہ مولانا محمود الحسن تھے اس مومنٹ کی جو ویڈیویٹنگ فورسز تھی وہ ریلیجیس سپیرٹ کی ریوائیول تھی اور پریچنگ آف اسلام اسلام کی تبلیغ جو کریکلم تھا ایجزسٹ کر رہا تھا جو درس نظامی کا کریکلم آلریڈی برسغیر میں اور اگزیب آلمگیر کے دور سے چل رہا تھا مدرسوں کے اندر اسی کو پانٹینیو کیا گیا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کے اوپر فوکس کیا گیا تھا سیہا ہے ستہ جو چھے کتابیں حدیث کی ہیں ان کو شامل کیا تھا ارائبک لٹریچر کو اور ہسٹری کے مضامین مزید کریکلم کے اندر دیوبند گومنٹ کے اندر چامل کیے گئے دیوبند گومنٹ کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ اسلامی جو تعلیمی تصورات ہیں ساؤت ایشیا کے اندر ان کے اندر ایک توازن قائم کیا جائے ریلیجیس نالج کا تحفظ پریزرویشن آف ریلیجیس نالج اور ایجوکیشن پریکٹیکل آرٹس اور کرافٹس دستکاریوں کی تعلیم بھی کچھ حد تک چامل کی گئی جذبہ حب الوطنی کو پروان چڑھانا اور بچوں کی کردار سازی یہ ان کے بنیادی مقاصد تھے اس تحریک کے دیوبند گومنٹ کے ساتھ ہمیں ایک اور تحریک نظر آتی ہے وہ ہے الیگرڈ گومنٹ الیگرڈ گومنٹ کے جو فور فاؤنڈر ہیں وہ ہے سرسید احمد خان جو کہ بریٹش گورنمنٹ کے اندر ایک جج کے عوضے پر فائز رہے سیول سرویٹ تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اگر انگریزی کی تعلیم اور مغربی تعلیم کے خلاف رد عمل دکھایا سرسید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ اگر ان کو ویسٹر سائسز اور انگلیس کو وہ سیکھیں گے تو وہ اچھی جابز حاصل کر سکیں گے اور ایجسٹنگ ریالیٹیز کے ساتھ ان کو سیکھنا پڑے گا دیوبند گومنٹ کے ہمیں مقاصے جو نظر آتے ہیں وہ مسلمانوں کو ایجسٹنگ ریالیٹیز کے ساتھ رہنے کے قابل بنانا ہے to enable the muslims to live with the ایجسٹنگ ریالیٹیز to enable them to benefit from the modern facilities and comforts to raise the level of consciousness among muslims مسلمانوں کے ترمیان شعور کو بیدار کرنا اور to do away the hatred of British against the muslims مسلمانوں کے خلاف جو برطانوی حکمرانوں کی نفرت ہے اس کو کم کرنا بھی اس کے مقاصد میں شامل تھا اس کا جو قیام ہوا تھا سب سے پہلے ایک ہائی سکول کی شکل میں ہوا تھا ایم اے او ہائی سکول محمدن انگلو اورینٹل ہائی سکول قائم کیا گیا تھا الیگر شہر میں ستائیس مائی اٹھارہ سو پچھتر اسوی کو دو سال بعد اٹھارہ سو اٹھتر کو یہ ایفلیٹ ہو گیا تھا کلکتہ یونیورسٹی کے ساتھ اور اس کو کالج کا درجہ دے دیا گیا تھا یعنی دو سال بعد ہی یہ کالج بن گیا تھا اور سرسید احمد خان اس کو یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے لیکن سرسید احمد کی لائف کے بعد انیس سو اکیس میں یہ مسلم یونیورسٹی الیگر کے درجہ پر یہ فائز ہو گیا اس کے ساتھ الیگر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک سرسید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بھی اسٹیبلشمنٹ کی تھی الیگر سوسائٹی کے جو سیلیڈ فیچرز تھے وہ طلبہ کی تربیت سازی تھی ان کو معاشرتی سرگرمیوں میں شامل کرنا کالج کے اندر ایک کالج ڈسپنسری قائم کی گئی تھی جس کے اندر طلبہ کو علاج موالجہ کی سرحورت فرام کی جاتی تھی ساتھ میں ایک حکیم کی پوسٹ وہاں پہ بنائی گئی تھی تاکہ طلبہ جو ہے وہ میڈیکل فیسیلٹیز سے فائدہ اٹھا سکیں سرسید سر آغا خان اوبرسی سکولرشیپ ایک قائم کیا گیا تھا تاکہ بچے جو ہے وہ طلبہ جو سکولرشیپ کے ذریعے بچوں کو طلبہ کو انٹرسٹ فری لونز دیے جاتے تھے سکولرشیپ دیے جاتے تھے وظیفے دیے جاتے تھے اگر ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو اٹھارہ سو پچاسی تک وہاں پہ مینجمنٹ کانسل تھی جو اس علیگرڈ سوسائیٹی کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کی ذمہ دار تھی بعد میں علیگرڈ انسٹیٹ کو ایک ٹرسٹی تک ان کے پاس رہی بعد میں ان کے بیٹے سید محمود کے پاس رہی اور اس کے پاس نواب محسن ملک اور نواب وقارن ملک اس کے ٹرسٹی کمیٹری کے سیکٹری رہے تھے جو کالج کی انتظامیہ ہوتی تھی اس میں پرنسپل کا ہوتا دو پرفیسر اور جو ایم اے او ہائی سکول تھا اس کا ہیڈ ماسٹر وہ بریٹیشر ہوتے تھے وہ انگریز ہوتے تھے تاکہ طلبہ جو ہے وہ علی گرڈ اسیچوٹ کے جب ہم معاشرے کے اوپر ایمپیکٹس دیکھتے ہیں تو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک سمجھوتے کی فضاق قائم ہوئی مسلمانوں کی خوشحالی ہمیں سامنے نظر آتی ہے تاریخ کے اندر علی گرڈ اسیچوٹ کے قائم ہونے کے بعد اردو کا فیروغ ہے مسلمانوں کی پولیٹیکل ٹریننگز ہوئی تھی اور علی گرڈ اسیچوٹ سے فارغ تحصیل دلبہ ہی تھے جنہوں نے بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی تھی اس کے علاوہ علی گرڈ اسیچوٹ کو دیکھتے ہوئے برسغیر کے اندر مزید تعلیمی ادارے اسی پیٹرن پر قائم ہوئے تھے لیکن اس کا ہمیں ایک اور امپیکٹ نظر آتا ہے کہ ویسٹرنائزیشن کو فیروغ ہوا تھا جو ویسٹرن کلچر تھا ویسٹرن لباس تھا علی گرڈ اسیچوٹ کے اندر اس کو بھی سکھایا جاتا تھا اور لوگوں کے اندر ویسٹرن کلچر کو بھی اپنایا گیا تھا یعنی ویسٹرنائزیشن کا بھی فیروغ ہوا تھا علی گرڈ اسیچوٹ اور دیوبند مومنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمیں ندوہ مومنٹ نظر آتی ہے برسغیر کے جو علمات ہیں جن میں ایک مشہور نام ہے مولانا شبلی نومانی کا انہوں نے دیکھا کہ دیوبند مومنٹ کے اندر زیادہ مذہبی تعلیم کے اوپر فوکس ہو رہا ہے جبکہ علی گرڈ مومنٹ کے اندر ویسٹرن ایڈوکیشن اور انگلیش ایڈوکیشن کے اوپر زیادہ فوکس ہو رہا ہے انہوں نے سوچا کہ ایک ایسا ادارہ قائم ہونا چاہیے جس کے اندر مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن دونوں کا امتزاج مل سکے مولانا شبلی نومانی نے اپنی یہ جو تجویز تھی یہ علماء ارگنائزیشن ندوت الالما کو لکھنو سیشن میں پیش کی اٹھارہ سو چورانوے ایسیوی میں اور ندوت الالما دارالعلوم ندوت الالما کی شکل میں ندوت الالما نے ایک ادارہ قائم کرنے کی تجویز پیش کی لیکن کچھ معاشی مسائل کی وجہ سے اس ادارے کا قیام اٹھارہ سو اٹھانوے تک نہ ہو سکا اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں اس کی چند گریڈز کے اندر اس کی تدریس کا کام تھا وہ شروع ہوا لیکن بعد میں ایک سال کے بعد اٹھارہ سو اٹھانوے کے ایک سال کے بعد شاہ جہانپور نے شاہ جہانپور کا ایک لینڈ لارڈ تھا زمیندار تھا اس نے ندوہ کے لیے کچھ زمین وقف کر دی تھی اس کے بعد سانونی سو میں سٹیٹ آف ہیدر آباد نے اور سانونی سو پانچ میں سٹیٹ آف بھوپال نے ندوہ کے لیے مہانہ امداد شروع کر دی اور عبد المجید کولونل عبد المجید نواب محسن الملک جسٹس شریف الدین کی مدد سے گورنمنٹ نے بھی پانچ سو کی مہانہ امداد ندوہ کے لیے شروع کر دی تھی ڈونیشن دیا تھا ندوہ کی بلڈنگ کے لیے اور ان گرانٹس کے بعد ندوہ کی فائننشل پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی اور ندوہ نے کافی مسلمانوں کی تعلیمی فروغ کے لیے بہت کام کیا ندوہ کے مقاسے جو تھے ندوہ العلماء کے وہ تھا جو کریکلم ایگزسٹنگ ہے اس کے اندر ری فارمیشن ہو یعنی ریلیجیس سبجیٹس کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک ایڈوکیشن اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن بچوں کو فراہم کی جائے بچوں کو ریلیجیس سائنسز سے متعارف کروایا جائے طلبہ کی کریکٹر بلڈنگ ہو اور جو برے صغیر پاکو برے صغیر کے مسلمان ہیں ان کے درمیان اختلافات کو کم کیا جائے اور مسلمانوں کی بحثیت مجموعی اصلاح کی جائے جو کریکلم تھا ندوہ کا وہ تھا ریلیجیس اور مارڈر سبجیکٹس کا ایک بلینڈ ایک امتداج تھا اور مارڈرن ٹرینڈز بھی متعارف کروایا گئے تھے ساتھ ساتھ عربی اور انگریزی زبان دونوں کی تعلیمات کریکلم کے اندر شامل کی گئی تھی اس کے سیلیڈ فیچرز ہیں ریفارمیشن آف کریکلم ٹریننگ آف سٹوڈنٹس ٹیچر سٹوڈنٹ کا زیادہ ایک بہتر ریلیشنشپ بلینڈنگ تھی وہاں پہ مارڈرن عربی کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا انٹرنل فریڈم کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ ندوہ العلماء نے ایک بہت بڑی لائبریری قائم کی تھی جس کے اندر ہیوڈ کلیکشن آف بوکس تھا دیوبان مومنٹ علیگر مومنٹ اور ندوہ العلماء کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ کا نام آتا ہے تاریخ کے اندر انیس سو بیس میں خلافت مومنٹ اور بعد میں نان کوپریشن مومنٹ کے بعد مسلمانوں اور بریڈیشن کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور جو علیگر مومنٹ کے جو طلبات تھے اور جو اس کے ٹیچر سے انہوں نے علیگر مومنٹ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ بریڈیشن سے جو ہیں وہ فاصلے قیم کیے جائیں اور مسلمانوں کے لیے زیادہ اصلاحی کام شروع کیا جائے تاکہ مسلمان ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے نبو سٹیٹ حاصل کرسکے لیکن وہ دیوبن مومنٹ کے کریکلم اور اس کی اپروچ کو تو چینج نہ کرسکے لیکن مولانا محمد علی جوہر اور اس کے کچھ کلوز اسو سکیٹ سے جنہوں نے علیگر کالج کے ساتھ ایک الگ سے ایک ادارہ قائم کر لیا جس کا نام جامیہ ملیہ اسلامیہ رکھا گیا لیکن بعد میں انیس سو پچیس میں یہ جامیہ ملیہ اسلامیہ علیگر میں یہ زیادہ بہتر کارکت کی نہ دکھا سکا اور اس کو دلی شفٹ کر دیا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ریلی جس سائسے سے ایکوپ کیا جائے ان کو قرآنی تعلیمات دی جائیں اور ساتھ میں وکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا تھا انڈسٹریل اینڈ آرٹیسٹک ایڈوکیشن پروگرامز مئیڈ کمپلسری ٹو میگ مسلم سیلف سفیشن مسلمانوں کو خود مختار بنانے کے لیے سیلف سفیشن بنانے کے لیے سنتی مضامین کے اوپر اور آرٹیسٹک ایڈوکیشن کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا اور ریلیجیس اور مارڈرن سائنسز کے ترمیان ایک کو ریلیشن فاؤنڈ کرنے کے اوپر فوکس کیا گیا تھا اس کے جو کریکولم میں نظر آتا ہے اس کی کچھ سٹیجز ہیں ایک الیمنٹری ایڈوکیشن سٹیج ہے جو کہ پانچ سے سات سال کی عمر تک بچوں کو پری سکول انویرمنٹ دی جاتی تھی بعد میں آٹھ سے بارہ سال کی عمر تک بچوں کو پریمری ایڈوکیشن دی جاتی تھی جو کہ پانچ سال کے لیے ہوتی تھی پھر پانچ سال کے لیے ہائر سکنڈری سکول میں باروی تک کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے بعد پوسٹ سکنڈری ایڈوکیشن تھی جو کہ تین سال آتی تھی اور وہ ایم ایم ایسی کے برابر ہوتی تھی اور ایم ایم ایسی کے بعد ہائر ایڈوکیشن بچوں کو ریسرچ ورک کی فیلڈ میں فرام کی جاتی تھی جو کہ پی ایچ ڈی کی ہوتی تھی یعنی کریکلم ہمیں یہاں پہ پانچ حصوں میں ڈیوائیڈڈ نظر آتا ہے پری سکول پانچ سے سات سال کی عمر تک پریمری آٹ سے بارہ سال کی عمر تک ہائر سکنڈری جو کہ باروی تک کی تعلیم تھی تیرہ سے سترہ سال اور بعد میں ایم ایم ایسی کے ایکویلن ڈگری دی جاتی تھی تین سال کی دورانی میں یعنی اٹھارہ سے بیس سال تک ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہائر ایڈیوکیشن میں ریسرچ ورک دیا جاتا تھا پی ایچ ڈی کی شکل میں اس کو آنر سٹیج کہا جاتا تھا اس کے سیلیڈ فیچرز تھے بچوں کو سادگی سکھائی جاتی تھی یعنی الیگر مومنٹ کے اگیسٹ بچوں کو ویسٹر کلچر اور ویسٹر جس میں بچوں کو لکھنے کے اوپر تصانیف کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا مارڈرن اورینٹل سائنسز کا ایک کامبینیشن نظر آتا ہے اردو کو ایز میڈیوم اپ انسٹرکشن استعمال کیا گیا تھا اور بچوں کی کریکٹر بلڈنگ اور ٹریننگ کے اوپر فوکس کیا جاتا اگر اگر